اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو متنجن بنانے کی ریسپی دیتی ہوں ایکچلی آج میرے گھر میں دعوت ہے اور میں متنجن بنانے والی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کی جائے یہاں میری لیسٹ میں تو اس طرح کی دیسی چیزیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں سپیشلی ریسپرمائش کر کے بناتے ہیں اس کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ویسے اس میں آپ ویریشن کر سکتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق چیزیں ڈال سکتے ہیں بہت ساری طریقوں سے متنجن بندہ ہے میری ریسپی یہ ہے کہ میں نے دو کپ سیلا رائس بوائل کر لیا ہے اور پوری طرح کوک نہیں کیا اور موسٹ 80-85% کوکٹ ہے یہ رائس اور دو کپ چاولوں میں دو کپ چینی جائے گی اگر آپ کو اتنا میٹھا نہیں پسند تو آپ تھوڑا سا کم ڈال سکتے ہیں لیکن نیتھا برابر کا ہی ڈلتا ہے پوری اسی سے مزہ آتا ہے تھوڑی سی دو تین ہلائچیاں لوں گی میں بادام میں نے پیل کر کے کاٹ لیا ہے اس طرح سے کیونکہ میرے پاس علمنٹ فریکس نہیں تھے ریزنز ہیں میرے پاس یہ بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے آپ کو پسند ہیں اور کتنا آپ دانا چاہتی ہیں فود کلرز ہیں میرے پاس میں نے ریڈ کلر لیا ہے میرے پاس یلو کلر ہے اور گرین کلر ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوکنگ آئل ہے بنتا تو یہ دیسی گی میں ہے یا بٹر میں بھی اچھا رہتا ہے لیکن میرے ہسپنڈ کو ریسی گی یا بٹر کی سمیل نہیں پسند تو میں آئل میں بناتی ہوں اور آل موسٹ کوکنگ آئل میں ہاف کپ لوں گی تو یہ میں نے ایک نانسٹک پہن لیا ہے اب کرنا مجھے یہ ہے کہ میں اس میں آئل ڈالوں گی اس میں علاوہ چیاں دو تین ڈالوں گی اور اس کے بعد میں چاولوں کی ایک لیر لگاؤں گی اس کے اوپر شوگر ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کو دم پہ رکھتوں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لیر لگا کے شوگر اور چاولوں کی اور اس کے اوپر ہی ریزنز بھی ڈال دی ہیں بجائے یہ ہے کہ یہاں کی ریزنز پاکستان والی ریزنز کی طرح اتنی میٹی نہیں ہوتی تھوڑی سی کھٹائی ہوتی ہے اس میں تو میں چینی کے ساتھ ہی ان کو ڈال دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی سویٹنس آ جائے آج فیلال میں نے تیس کر دی ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا گرم ہو جائے گی پین گرم ہو جائے گا تو میں آنچ دو کرتوں گے میں ڈھک پیتی ہوں اگر آپ کے پاس اس طرح کا ٹائٹ لیب نہ ہو تو پھر آپ کچھن کلوڈ کے ساتھ اس کو ٹک سکتے ہیں دم دے سکتے ہیں اب یہ دم پہ ہے اور پور کررز اور بادام میں ٹپ ڈالوں گی جب اس میں جو چینی نے پانی چھوڑا ہوگا وہ خوشک ہو جائے گا اگر آپ اسی سٹیج پہ ابھی اس میں کلرز ڈال دیں گے تو یہ سب کچھ مکس ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کلوڈ اس کیسے ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب پانی خوشک ہو گیا ہے اور اور اب میں اس میں پور کلر ڈالوں گی اچھلی یہ ریڈ بہت ہی تیز کلر ہے اس لئے بہنے کھوڑا کھوڑا ڈالوں گی اس میں انپورچنٹلی جو میں نے چیک کیا تو گرین کلر ایکسپائر تھا تو میں گرین کلر نہیں ڈال دیں تو یہ صرف یلو اور ریڈ کلر ڈال دیں گے اور یہ وعدام بھی میں ڈال دیں گے اب میں اس کو پھر کل ہلکی آنچ پر دب دیں گے یہ دیکھیں میں نے بھی کھول کے دیکھ لیے ہیں رائس اور بلکو پرپیکٹ ہے میٹھا بھی میں نے چک کیا ہے بلکو ٹھیک ہے اور اب میں اس کو تھوڑا در کھولا رہنے دوں گی کیونکہ ہوا لگنے سے چاوڑ زرہ کھلے کھلے ہو جاتے ہیں جوتھے نہیں آپس میں اچھی طرح میں نے اس کو اللہ دیا ہے امید ہے کہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو مزید کوئی ریسپی چاہیے تو آپ کائنڈلی کمنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو زو مانچ